بسم اللہ الرحمن الرحیم جواد صاحبہ جو کنسلٹن ڈرمٹولوجسٹ ہے اور اسٹیٹک کنسلٹنٹ ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ امریکن اسٹیٹک سوسائٹی کی سیٹیفائیڈ بورڈ میمبر بھی ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں سامنے آپ مہمان تشریف رکھتے ہیں کہ وہ میری طرح کیسے نہیں یار یہ نہیں کہنا اچھا نہیں لگتا میری طرح کیسے بن سکتے ہیں میں یہ کہنے لگا ناظرین سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آج کا اپنا سکٹ جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک انتہائی مکروع عمل میں کس طرح سے گرفتار ہیں جب ہم رشتے کے لیے کسی کے گھر اس کی بیٹی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ہمارا رویہ کتنا بے رحمانہ ہوتا ہے آئیے دیکھیں ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کا گھر تو بڑا اچھا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمیں بچی بھی پسند آ جائے گی سے جانے کے نئے دے جی تی سوکھی ہو دی جاد سوکھی مونی ساڑے کار آئے ہوجی ہو ساڑا دے دل کر دا تا دے پیر تو تو پیئے میں پیر کا تو پینے ہیں نیم لگی ہے کیا تا دے پیر پیر پینے ہیں تو تو چاہے پھوڑے پینے ہیں چگہ Ой یہ بڑے بیانگی ہے بڑے مخولی ہے پر اسی بھی کٹ نئی جائے گیا یہ تو نباع نہیں ہے کسی کی نیم مخولی ہے آج جتہر میرا بیا ہونا سی جتن میں پیار گیایا تیر میں بھی گیا تھے گانا لگا سی میں کیتا ہوں کہ میں سیرا لیا لیا کے مر رکھے نا تیر میں دانس کرنا شروع ہو گیا میں دانس ہوں بھی کیتا جیڑا این 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 کھر کے رئی ہونڈا میں وہ بھی کیتا دانس کیوں کیتا جیتے آٹے نہیں دانس ہی سبار جیتے ہیں مانگنالے بہت سیو تھے میں دانس ہی کری جانا ہے تیر میں مانگنالے لکی پتہ لگنا بھی چاڑ گی لگا ہے اچھا جی بڑا مزاق کر دے لیکن بیٹے چاہ لیا گیا یہ نہیں تھی بیسی گھٹ تھا پھر اندیا یہ کون مجھے پڑے جی ریڈی چپ یہ ساٹھا جو آئی ہے اچھا جی ماشاءاللہ چھوٹی بی بی اور سارا کچھ اپنے ہتھانا بنایا ہے اور کچھن چھو سوئر دے گئے نے سین او پسین ہوئے نے انہی میند کر دے نے تارا زور جو ہے نا اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ لڑکی نے خود بنایا اور لڑکی کو چاہے بھی نہ بنانی آتی نہیں نہیں سار بڑی سوگڑ اپچاری سویر دی کچن جوڑی جے چاڑو آپ دیتا ہے جے ایسرم مہتر لیا آنا مجرم جے تانو نا بڑا مولد آنا اچھا لگا کچھا گے راکھا گے راکھا لیکنی کیونکہ میں آئے سوٹی آیا بھی اچھے بیاں کھرنا ہے بچی اچھے بچی ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگوں نے رشتہ مانگا ہمارے رشتہ مانگیاں ہونے 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 بیٹے کھانا پینا دو اتارے گا پہلے لڑکی نہ دیکھ لیں بیٹے کھانا پینا جرا آنا ایت شڑ دے ساڑھا جانا پینا ہو genre ہاں چاہ跟大家 بےٹی کو بلو آتے ہیں چیز ہاں سانو باٹھی آنت لگیا چیز دھی سام کرلا ہوا این question ماشین儿 ہونہ ہونہ میرے منہ ساڑھی نب جا رہی ya ہونہ نب ن�� پادا بھی ساڑھی نب جا رہی ya ہاں"? ہم گو آم اپنا کے لیا آئی سپ家 رہی ہاں ساڑھی نب جا رہی ya تیو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے میں دنیا آپ کے لئے یہ ہے سارا کچھ دو بہت ہے صحیح لابی آج جس میں لگا بھی ایسا ہے ایسا ہے چار رسطے تس کے چار رسطے تیرا خرچہ نہیں ہونا پاپا بہت ہے یہ جانا ہے آیا 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 بہت ہے پاپا کون مائنڈ کی پاپرے بہیا آپ رشتے کی بات کریں یہ سمان تو میں آپ کو باہر بیکری سے بھی لے دوں گا بیٹے تو اسے بیٹھا کوڑی کھانا لے کے آ رہی بسم اللہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا رشتہ کی نہیں ہو سکتا رکھیں ذرا یہ کیا بتبیزی ہے آپ کھانے بھی نہیں آئے تھے آپ رشتہ کرنے آئے تھے رشتے کی بات کریں آسانو تر ساؤن آیا سی یہ ہو خدا کا اپنی عمر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں حرکتیں کھانا نہیں لڑکی دیکھنے آئے تھے میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ لڑکی کو اس طرح دیکھنے کے لیے دیدے بھارڈ بھارڈ کے لوگ آئے او میرا پتر آگیا بیٹا 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 سلام بیٹا بیٹا خوٹی بی بیو رہنے پلاو پناہ لے بہا نال اتفتہ لہي ایسا جیگا کیتانا ایسا جیگا ماشااللہ جی یہ میری بیٹی ہے ماشااللہ ماشاءاللہ بیٹی تھی سوڑے جی رت ہو کے دخاؤ استغفراللہ استغفراللہ آپ بیٹی دیکھنے آئے ہیں یا بکری دیکھنے آئے ہیں کچھ شرم کرے میں جب میری پوپی آئی نا بیا آ کے ساڑک سے آنے آنے بیکھی آنے سی ہاں وہ لنگڑی نگلی خدا کا خوف کرے نا یہ کوئی طریقہ ہے وہ جیتی جاگتی انسان ہے جس کا تماشا بنا رہے ہیں آپ کی ماں بیٹی کو کس طرح کہے پھر کیسے لگے گا آپ کو خود نہیں کہنے دیتے اور دوسری کو بیٹیوں کو آپ نے مویشی سمجھا ہوئے اچھا میری بات سنیں سارا کچھ ٹھیک ہے آج کل نیو جنریشن ہے بچی فیس بک ہی یوز کرتی ہوگی جی ظاہر جی ہوتے ہیں ہر کسی کا اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے اس کا پاسورڈ مل جائے گا یہ کیا ہے فیس بک کا پاسورڈ کیوں چاہیے فیس بک کا پاسورڈ سر وہاں سے پتا چل جائے گا بچی کس طرح کے پوسٹیں پوسٹ کرتی ہے کون سی اس کو سینڈنگ ہوتی ہے ذرا اس کو ہمیں پتا چل جائے گا استغفراللہ لڑکے کا پاسورڈ بھی بتا دے نا پھر ہمیں تبھی یوٹیوب چینل بنے ہوئے گا تا ڈیدہ ہم لگ تو بڑے شریف لوگ ہیں جی تو آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ جہاں آپ لڑکی دیکھنا ہے وہ لوگ شریف نہیں ہیں ہم نے کب کہا کہ وہ شریف نہیں ہے لیکن جس طرح لڑکی والے چیک کرتے ہیں ہم لوگوں کا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم چیک کریں کہ لڑکی صحیح ہے یا نہیں صحیح میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ لڑکی کا پاسورڈ مانگ رہے ہیں تو لڑکے کا بھی دے دیں پاسورڈ ان کو وہ بھی چیک کر لیں کہ وہ کیا ماضی میں کرتا رہا ہے میں چلا پانچھ کرتا تھا پتا کہ سالن تلے لگ جانا تھے تلے لگنا تھے چھوٹا گوش ڈڈا سونا پکان دیجے نا باچی لیاو رے پڑا ہاں جی اورے تا لے پڑا ہاں کیا پتر واپس لے لیا پانو رشتہ کبولا بچی کا یہ خواب تیسٹ بہت چھا بیٹا بات چیت کرو کچھ بچی کو بولنے کا موقع دے ہمیں پتا چلے اس کی حسی نواز ہوں نہیں یہ اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہے دیکھنا یہ چاہ رہی ہے کہ لڑکی گونگی تو نہیں ہے بہری تو نہیں ہے ذرا بتا دیں بیٹا بتائیں میں بول بھی سکتی ہوں سن بھی سکتی ہوں اور دیکھ بھی سکتی ہوں اور اس وقت سے دیکھ رہی ہوں یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آسی ساری کالپ بچی نہیں سمجھ گئے وہ کہ لیں کہ میں بول بھی سکتی ہے میں سون بھی سکتی ہے میں چھتر بھی پیر سکتی ہے آسی کالپ مجھے لڑکی پساند ہے اگر اس پار انکار ہوا نا تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا بھئی آپ کو تو لڑکی اتساند ہے لیکن ابھی ہم نے بھی لڑکوں کو دیکھنا ہے ہاں تو بیٹا ذرا چل کر دیکھاؤ مونڈا میرا باندھرا ہاں 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 اوہ یہ گرما گرمی کی باتیں چھوڑیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچی تو بہت پیاری ہے ہاں ہاں اللہ زندگی دے کتنے پیارے ہاتھ ہیں ہاں 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 اسی لئے چیک کر رہی ہیں بار بار کہ کہاں سے شروع کروں میں ہاتھوں سے یہ کر رہی ہیں جوتیا مغمانیاں نا بس کرے بہت برا لگ رہا ہے مکروترین منظر ہے یہ ہمارے معاشرے کا ادھر آگے بیٹھیں اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ بھائی صاحب بچی تو ہمیں پسند ہے تو کیوں نہ آپ کچھ پریکٹیکل باتیں کر لیں میں نے سنے آپ بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں تو بچی کے نام پہ کیا ہے میری اس بیٹی کے نام پہ تو کچھ نہیں ہے اللہ بتا جو ساتھ چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے نام پہ جانگ میں تین مربے ہیں اور ڈیفنس میں ایک پلازہ ہے یہ دادا جی کے پاس پلی بڑھی ہے اچھا اچھا یہ رشتے نہیں جال کرنی سیاں پاں تو کمری ہوئی ہے اہوہ بیٹی نے میں سن کو بھولا کیا بات ہے تاڑی صد کے جامعہ سن کو بھولا بچی ایک نسانی لگن رہی ہے ماشاءاللہ ساڈی بہو نہیں بیٹی لگے گی سری سیتا بھی کوئی نہیں ہے اونٹی ابھی تو آپ نے اس کو پسند کیا ہے نہیں نہیں یہ پاگلا یہ ساتھ لگی ہے تمام چھو اسے کی نہیں آہ یہ آتھ بہت دوبار یہ دہ ہو جاندی ہے لیکن بھائی صاحب میری بات مکمل تو سن لیں یہ جو میری چھوٹی بیٹی ہے نا ہاں پرلی ہاں جی یہ درویش طبیعت کی ہے آہری ایک ماہ پہلے اس نے جو کچھ اس کے نام دادا جی نے لگایا تھا وہ سارا کچھ بڑی بیٹی کے نام کر دیا اس نے یہ سرکار بھی مستی لیں انہوں نے بھی کھا کھا پتا ہے لگنڈیا چھتی ہاں کرو میں کھانا لیا کھانا لیا کھانا ہاں گے نا تُسھی سارا ہی مداری ہے جائے دار کری چوک ایدر لیا کھانا لیا کھانا لیا کھانا تو بھائی صاحب آپ کشتہ لینے کے لیے آئے ہیں یا جائے دار لینے کے لیے آئے ہیں آہ آہ سرکار چھتی تیہ کرو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جی آہ صاحب نڈیا چھتہیں آیا عجرہ کریں تو یہاں گرھ OM دل پکی کارلو لما دل گوشت بھی پکی آجے کا کنا کوشھی ہے لیکن دیرا آیا مقدر آلا لیکن دل جو در ناال شادیی دل کالتا ہے کرنی چاہتا ہے ایتنا کرنی جو ایتنا کرنی ہے بچی جنی آہ طرح لی تنال سی گیا داد آتنا آلا ہو ایت ایتا ہے لی، پھر ک کنی بیٹھو سی بیٹھو تسی بیٹھو مت آڈے آسے گرم گرم پلس لیا گیا ہے ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے سناجے صاحبہ آپ کا یہ سیگمنٹ ہے خاص طور پر آپ خواتین کا یہ سیگمنٹ ہے سامنے بھی شو بیٹھئی ہیں ہمارے ہمارے مہمانوں میں بھی کہ ہمارے پاس اسٹیٹک کی ایکسپرٹ بیٹھئی ہیں اور بہت ہی موتبر نام ہے بلکل بڑے بڑے ملکوں سے کڑیاں کڑیاں ڈگریاں لے کے آئی ہوں یہ تو راکٹر صاحبہ خود بھی بتائیں گی کہ کہاں سے بھی ریسنٹلی بھی مجھے بتا رہی تھی یوکے سے بھی کوئی سیٹیفیکیشن کی ہے بلکل یوکے میں ایک اسٹیٹک ورلڈ کی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے جہاں بہت دنیا سے کافی بڑے بڑے نام آتے ہیں ریسنٹلی جون میں میں نے اپنی سیٹیفیکیشن کمپلیٹ کی ہے فیس کانفرنس جو کہ اسٹیٹک کی دنیا جتنی جدید چیزیں ہوتی ہیں اس میں سکھائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے ہینڈ زونز ہوتے ہیں یہ جو اسٹیٹک کانفرنس لندن میں ہوتی ہیں اس میں صرف خوبصورتی سے متعلق چیزیں ہی ہوتی ہیں خوبصورت چہرے ہی ہوتے ہیں خوبصورت چہرے بھی ہوتے ہیں خوبصورت مارڈلز بھی ہوتی ہیں خوبصورت ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اور خوبصورت آرڈینس بھی ہوتی ہے جہرے پر سب سے اچھا کام تھیٹر پر ہوتا ہے اچھے ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ آپ پیڈی کیور کو بھی ڈیل کرتی ہیں اس میں اکثر ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد اب تو خیر چھوٹے بچوں کو بھی فنگل انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے فنگل انفیکشن بسیکلی کنٹیجیس ہے یعنی کہ لگنے والی بیماری ہے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے اگر پاؤں سے سٹارٹ ہوا ہے پیروں کے ناخن میں فنگل انفیکشن ایک گرینش ٹینج ہو گیا ہے پیر کے ناخن کا یا بلیک ٹینج ہو گیا آپ کو تھوڑے سے گرین ٹینج کے ساتھ ہی کانشیس ہو جانا چاہیے جب تک آپ فنگل انفیکشن کو ٹریٹ نہیں کریں گے وہ نہیں جائے گا اس کا کاوز یہ ہوتا ہے آپ نے اسے کسی کا جوتا پہن لیا ہو اسے فنگل انفیکشن ہو تو وہ ٹرانس میٹ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ لوگ انہیں سویمنگ پول شیئر کیا ہو سیم سویمنگ پول شیئر کرنا بات جو ٹاولز ہوتے ہیں انہیں شیئر کرنا یا کسی بھی طرح کا کوئی سوکس پہن لینا ایسا دوسرا اگر آپ کی ہائیجین پراپر نہیں ہے آپ نے سوکس کو ڈیلی بیسس پہ آپ چینج نہیں کرتے اگر آپ کے جوتے اگر آپ کو بہت پسینہ آتا ہے اور اب بار 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 وہی شوز پہنے جاتے ہیں سارا سارا دن آپ کا کام ہے اور پاؤں بند رہتا ہے آپ کا تو فنگل انفیکشن کیلئے یہ ایک بہترین میڈیا میں یہ تصمیم جب آپ سن لیں غور سے آپ کے اس کے پیروں کے ناکھن میں اس دن وہ سبز رنگ کی جو چیز تھی نا وہ فنگل انفیکشن تھی اس نے شور مچاہ دیا اللہ میان میں نوہ آمدہ بوٹا پیر تلا پیر ایسے سبرتا پھلو انگوٹے سارا چیزنگ اٹھے جو کڑا گئی تھے بات دیا اچھا انہوں نے ہی نہیں پتا فنگل کیوں فنگل بہت تھی جمعیرات سار جیسا اس کا جسمہوں سے صرف سنگل کا پتہ ہے سارے ستے اٹھوے سارے میں نے اسی لئے بات کی سارا ہر فنگل دی فنگل کالے ماں تھی انڈے لیں دا اچھا ٹرکسر بھائی یہ فرمائے کہ یہ دور جدید کی سکن سے ریلیٹڈ یا ایستیٹک سے یا بیوٹیفیکشن سے ریلیٹڈ ہر دوسرے دن ایک نئی ٹیکنیک ایک نئی انونشن سنتے ہیں بلکل سب آپ کیا بتائیں گی ہمارے ویوز کو کہ ان میں سے کونسی چیز ہے جو سوچ سمجھ کے کروانی چاہیے ساری ٹریٹمنٹس میں سب کے لیے ہائیلی ایمفیسائز کروں گے آپ کے شو کے تھو کہ آپ کو ہر چیز کے لیے جس میں آپ کا چہرہ آپ کی باڈی انوالو ہو رہی ہے آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے پراپر ڈرمیٹالوجسٹ کے ساتھ پراپر ایستیٹک کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ نے لیزر ہیئر ریموول کروانا ہے آپ نے ہائیڈرا فیشل کروانا ہے آپ نے پی آر پی کروانی ہے آپ نے بوٹاکس فیلرز آپ نے تھریڈ لیف جو کروانا ہے کروائیے اپنی ایج کے مطابق کروائیے اور کسی ایکسپرٹ سے کروائیے بہت بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو لے کے ایک چھوٹے سے سیلون سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں جس کا کام اسی کو ساجے والی بات ہے بہت یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کا چہرہ ایک منٹ میں ڈائمیج ہو سکتا ہے پرمننٹلی ڈائمیج ہو سکتا ہے جب تک جو چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی آپ کی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز نہیں کرتے تب تک پلیز اسے کسی بھی ایسے بندے سے جو کہ کم پیسے لے رہے ہیں نہ کروائیں بعض ابہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو سمپل سا ایک ٹریٹمنٹ ہے اس میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا سکل ایسا انوالو نہیں ہے یا نالج نہیں ہے اس میں یہی کام جو یہ ڈاکٹر کر رہے ہیں ایکجیکٹلی یہی کام کم پیسوں میں یہ بندی یا بندہ بھی کر سکتا ہے وہ کہ یہ کوالیفائیڈ نہیں ہے ذہن میں بات آتی ہے اس کا کیا علاج ہے وہ واقعی دل تو کرتا ہے کہ یار وہ لاکھ روپے لے رہی ہے اور ایک خاتون ہے وہ پانچ ہزار دس ہزار روپے میں وہی کام اسی مشین پر کر رہی ہے دیکھیں میں اس کی ایگزامپل دیتی ہوں لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ اجکل بہت کامن ہے لڑکیوں کا بڑا پرابلم ہے پی سی اوز اتنا کامن ہے کہ تھرٹین فارٹین یئرز کی بچیوں کو بھی ایکسیسیو ہیئر نکل آتے ہیں تو یہ ماہیں بڑی پریشان ہیں لڑکیاں خود بہت پریشان ہیں لیزر ہیئر ریموول آپ کو تین ہزار روپے میں بھی کوئی کر دیتا ہے اور ایک بندہ ہے جو اسی کے بیس ہزار آپ سے لے رہا ہے کیوں؟ ایسا کیا ریزن ہے دیکھیں مشینری کا فرق ہوتا ہے ایکسپرٹیز کا فرق ہوتا ہے وہی مشین جو آپ کو لو کوالیٹی کی آپ کو تین ہزار میں کر کے دے رہی ہے وہ شاید آپ سے تیس سیشن کروانے کے بعد بھی وہ ریزلٹس نہ دے جو بندہ آپ سے بیس ہزار لے رہا ہے پہلی بات کوالیفائیڈ ہے ڈاکٹر ہے ڈرمٹالوجس یا ایسٹیٹک کنسلٹنٹ ہے اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے شاید وہ تین ہزار والی مشین آپ کو وہ برن کر دے جو کہ بیس ہزار والی میں موجود نہیں ہوتا وہ برن لیکن کیونکہ اب آپ نہیں اسیس کی کیر کر رہے ہو آپ اپنا پیسہ بچا رہے ہو اور اس کے نتیجے میں آپ ایک بہت بڑا ڈیمیج لے کے آ جاتے ہیں کہ ہمارے راجہ صاحب جو ہے نا یہ بڑے نائس ہیں دیکھیں کتنا خرچہ ہوتا ہے کہیں تین ہزار کہیں بیس ہزار پی ہے ملکہ ہیر موک کروانے آپ نے تو آپ راجہ صاحب کے پاس جائیں دو سو روپے میں کرے گا اور ادھا گھنٹا تڑے کندے بھی کٹے گا سب سب آپ بالوں میں آئلنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے آئلنگ آپ کریں بالوں میں لیکن آئلنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالوں میں آئل لگا کے اور دو دو تین تین دن آپ نے شیمپو نہیں کرنا ایسا نہیں ہوتا آئلنگ کے دو طریقے ایدھر آپ اوور دی نائٹ رکھیں رات میں آپ جب سب چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں اپنے بالوں کو آئلنگ کریں نیم گرم تیل کوئی بھی لے لیں اسے ہلکا ہلکا اپنے بالوں کی جڑوں میں مساج کریں ہلکا ہلکا سا بہت مالش نہیں کرنی بہت ساری لائٹ سا مساج کر کے پوری رات کے لیے چھوڑ دیں اگر ہو سکے تو موسم اچھا ہے تو آپ اس میں ٹاول لپیٹ سکتے ہیں اور صبح شاور لے لیں ایک یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نہانے سے دو گھنٹے پہلے اپنے بالوں میں آئلنگ کریں اور وہ آپ شیمپو کر لیں دو گھنٹے کے بعد اور ہفتے میں دو مرتبہ آئلنگ is sufficient بہت پتے کی بات بتائیے اپنے بالوں میں آئلنگ سیاپے تسرنے انہوں نے پہہ دو بیر پر ٹینڈ گرہ کے جان چھڑاوے کاجا اور آجا ازرا بال پرہ کریں دنوں قسم لگے پرہ کریں یہ پانچ سو روپے لے کے بال ادھر کر کے دکھاتا ہے تسلیم اچھا تسلیم سا میں دے دوں گا پانچ سو کارے جڑا میں دے دوں گا میرا بادہ اچھا لے کریں جڑا دک سب آپ نے ایسے بال یہ ہر سٹائل دنیا میں کہیں نہیں دیکھو یہ آپ کا جو کیس ہے یہ امریکن ایسٹھیک سوسائٹی میں لے کے جانے ہیں آپ نے ڈسکس کرنا ہے کونفرنس میں دیکھیں ہیر سٹائل تو ہوتا ہے یہ آپ نے سکارف سٹائل دیکھا پہلی تفاقی دکٹر صاحب اب میرا ایک قوششن ہے تھائرر سے لٹڈ سکن پر ڈیفرنٹ جگہ پر نہ پیچز بن جاتے ہیں اور سویٹ خارش ہوتی ہے وہاں پہ اور وہ بڑھ جاتی ہے اگر کنٹرول نہ کی جائے تو اس سے کچھ بتا دیں کیسے پرمننٹ ختم ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خارش ہو تو خارش کر لینے چاہیے خارش ہو تو خارش کر لینے چاہیے لیکن تھوڑی سی بلکھو اگر جب تھائیرویڈ پیشنٹ کو ہوتا ہے تو اس کی باڈی میں ڈرائنس بڑھ جاتی ہے اسی لیے خارش زیادہ ہوتی ہے آپ کو سب سے دادہ اپنی باڈی کو موسٹرائز رکھنا چاہیے موسٹرائز کوئی بھی اچھا سا لے لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو آپ ڈیلی بیسز پر اپلائی کریں اور تب اپلائی کریں جب آپ شاور لے کے آتی ہیں اب یہ آپ کی باڈی ویٹ ہے تب ہی آپ یعنی گیلی گیلی باڈی پر یہ آپ نے لگا لینا ہے تو وہ اچھے سے بزعب ہو جائے گا ایک بات یہ ہے دوسرا اگر اس کی وجہ سے زخم بن رہے ہیں کوئی یا کلر چینج ہو رہا ہے ڈارک پیگمنٹیشن ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کوئی بھی اچھی سی انٹی ہسٹرمن یعنی انٹی اللرجک بہت عام سی مارکیٹ میں دستیاب ہے ہم کبھی بھی نظر زکام کے لیے خود ہی لے لیتے ہیں خود ہی ہم لوگ اپنے بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی آپ لے کے تین یا چار دن کے لیے کھا سکتی ہیں موشریز کریں ان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑتا then you should come to me پھر آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا کسی کے پاس بھی کسی بھی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جانا پڑے یہ ٹاکسا پہ نے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ ضروری نہیں کہ ان کے پاس جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس چلی جائے جس نے سکاف پہنا ہو گرین شرٹ پہنی ہو بلیک ٹروزر پہنا ہو پہنے کپڑے بدلنے ہیں ڈاکٹر بدلنے ہیں اچھے ڈاکٹرز ہے سکن سے ریلیٹڈ مطلب فیٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے انجیکشنز آگئے ہیں جو آپ اپنا فیٹ کہیں سے بھی ڈیزولف کرنا ہو باڈی میں فیس سے یا باڈی کے کسی بھی پارٹ سے تو وہ کتنے افیکٹیو ہیں اور کتنے ان کے آفٹر افیکٹ وہ خطرناک ہو سکتے ہیں ایکسیسیو یوز سے جو بھی ایسی میڈیکیٹڈ چیز ہے تھوڑا تھوڑا سائیڈ افیکٹ ہر چیز کا ہوتا ہے نیچرل نہیں ہے بہت یہ اس طرح سے بنائی جاتی ہیں ان کی کمپوزیشن ایسی رکھی جاتی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کم ہو اور افیکٹس زیادہ ہو سائیڈ افیکٹس ایس سچ نہیں ہوتے انٹیللیس ہم کچھ لیپس کرواتے ہیں ان سب چیزوں سے پہلے اگر وہ لیپس آپ کی پروفیکٹ ہیں آپ کا لیور ٹھیک ہے آپ کی کڈنی ٹھیک ہے اچھے سے کام کر رہے ہیں دونوں چیزیں تو ہم یہ پیشنٹس کو لگا دیتے ہیں بلاڈ پیشور شوگر پہلے ہسٹری پیشنٹ کی جانتے ہیں اور اس کے بعد پیشنٹ اگر ان سب چیزوں کے لیے فٹ ہے تو یہ چیزیں بیسٹ ہیں جو کہ آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ویٹ کو کم کرنا ویٹ ریڈیوز کرنا لوگ جم جاتے ہیں لوگ ڈائٹ پلائن کرتے ہیں اور بہت ساری ریجیمز لیتے ہیں بہت کیا کرتے ہیں آپ نے ایک دم ایکسیسیف ڈائٹنگ کی اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں بہت سارا جم بھی کیا اب آپ کو فکر نہیں ہوتی ہم نے اس کو مینٹین رکھنا ہے روٹیوں کی گنتی چھوڑ دیتے ہیں مینٹیننس تارگیٹ ہے ویٹ ریڈکشن is not a target آپ نے چتنا کر لی ہے اسے مینٹین کرنا ٹارگیٹ ہے ہمارے ساتھ والے بھی نہیں کرنا دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کھا جو کچھ نہیں کھا میں ہرانا بھی جنہا توی سمجھونایا انہا توی سمجھونا لیلے پائنپنے انشاہ رہا کرو جانے چکیاں لے دے کر دے ہی ہوئی ہیں یہ دن بیہ دے ہی ہے نا پیڑے ہونے شروع ہو جال دے بوری پتی لے ہو سیار ترچھوڑک رکھڑا لابینا دے ہی ہے بھی آج باہر کھڑ دے ہی ہے لابینا دے کھانا آج سارا کچھ کھا کے بھی کھنی آئے ہوگی پکا ہے اور کہنے ہونے فرش پکا ہے خودکشی کر لو نازیلیا مجھے لینی ایک چھوٹی چھوڑی کمیرشل بریک ہمارے ساتھ سے ہمارے آج کے مہمان ریفہ یونیورسٹی لاہور کیمپس سے آئے ہیں سار کپ شپ کرنے کے لیے مہمانوں کی طرف ظاہر ہے چلتے ہیں لیکن میں اس طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے آج حجام بلکل فارغ بیٹھے ہیں بلکہ خود توڑے سے بیمار بھی لگ رہے ہیں فارغوں نے ٹوہ کٹرلا پیئے تھے سار دکان دے خزانے چی پیسہ کوئی نہیں بلیڈ بکے نے شیپاں کتھو کریے گھaf cris writی ؟ ہتر دوسری میں دسنے نہیں ۔ اچھا تیسی چھنی کی کیتی ہے نا نا اسے انہی کافی ہے جو دل کرے گا پھڑوا دنگا انجا اللہ انہی واسطہ بھی انہی کافی ہے انہی واسطہ بھی انہی کافی ہے جی اسلام علیکم میرے نام عبداللہ اور میں یہاں پر ریفا کی طرف سے آئے ہوں جلدی جلدی میں آئے تھے تو میں سوچا کہ تھا تھوڑی اپنے داری شاڑی ساتھ کروائیں تھی اگر آپ کی اجازت تو مہین سے کروا سکتے لیکن سر اپنے ریزق پر اپنے ریزق پر انہی نے تاڑینا چیرے دا حال اپنے سررگا کر دینا جی کیونکہ چیر ہے ریزر نا نہیں تو میرے نال دایا اپنے ہلکا ہی لیا اپنے نائی سے حیامتہ کر دینا اور مجوتیاں گندر نہیں ایلے سال میں وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہمیں ریائت کر دیں گے وہ اس لیے میں دیڑ کروڑ دی کٹن کی تھی اب داری جڑی مڈیڑ لگتی کی تھی ایلے شوق پرو ہو گیا آپ کا شیف کروائے گا نیکس پلیز میرا نام زرنین ہے اور ایک شیر سنانا چاہتی ہوں جب لی وہ سنتا تو میں کہتا مجھے کچھ اور کہنا تھا آپ سٹائل کتا زبرتا وہ پل بھر کو جو رک جاتا مجھے کچھ اور کہنا تھا غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی нашего کہاں کچھ تھا وہ کچھ سمجھا مجھے کچھ اور کہنا آہ آہ بہت 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 یہ پیسے کم کرتا تو میں کٹواتا اس کو اگر کام آتا تو میں کٹواتا اس کی کسی پاسے جاندے تو دارا ک tark recognition تیرا ہاتھ کل تک میرے ہاتھ میں تھا تیرا دل دڑکتا تھا دل میں ہمارے یہ مکمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہے کبھی ہم نے ان کے حسد کے اتارے کبھی اب ملاقات ہو جائے ہم سے بچا کے نظر کو گزر جائیے گا جائے تو آپ نے بہت اچھا ہے لیکن یہ جو آپ نے مکمور کو مکمور کہ دی ہے حمیر رمان کمن صاحب نے آپ کو تو کچھ نہیں کہنا میری بہت بستی کر دی تاں تیتے گانا سنایا ہے یہ مکروز آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں یہ مکروز آنکھیں اور چھوٹے بھائی جو صدقے اتارے ہیں وہ راجی کو دیتا ہے صدقہ لے لیتا ہے مرحبا؟ میرے اسے طالحا حرون ایا اوکارا یا اوکارا شریف کہتے ہیں اوکارا شریف سر میرا اپ سے ایک پیس چاہ مگو آلئیے بسکوکو چاہ میں زافران بھی ڈالیے گا خوش کی سمتہ تانو چاہ بلونڈا ہے پائی پانی بلونڈا ہوگا بیس سولا کلاس سر میرا پیسن ہے کہ جو آپ ہر پروگرام کے آخر میں کہتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں یہ آپ نے کس بزرگ سے سیکھا ہے یا سنا ہے بزرگ سے نہیں سیکھا ہے ایک سیدھا سا اصول یہ ہے کہ آپ خود تب ہی خوش رہ سکتے ہیں جب آپ دوسروں کو خوش رکھیں گے تو یہ سب سے بڑی خام خیالی ہے کہ میں خود خوش رہ سکتا ہوں دوسروں کو اگر میں خوش رکھنے کی صحیح نہیں کروں گا اس میں پھر ایک اور بات بھی تو ہے پھر جو میاں بی بی کے رشتے میں یہ اصول نہیں اپنا سکتے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی سیریس قویسن نہیں کیا آپ چیزا لے رہے ہیں تو وہ اگر میاں بی بی کا معاملہ ہے تو اس پہ خوش رہے خوش رکھے نہیں ہونا چاہیے اصول شوہر کی طرف سے پھر اس کا ایک اصول ہے چپ رہے خوش رکھے شوہر کی طرف سے ایک جو جیز دنیا ہے سمجھا دیتا ہے بزوروں کے نیتے سیاں پیر لیکن یہ جو ملا جو خوش رہے ہیں خوش رکھے ہیں اینے کسے اور طریقے نہ سنیا اینے سنیا خوش کر رہے ہیں خوش کر رکھے ہیں میرا قوشن ڈاکٹر کون صاحبہ سے تھا کہ آج کل جیسے ایکنی بہت زیادہ سکن پروبلمز میں سے ایک ہے تو اس کا کیا سیلیوشن ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس کنسلٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا انیشیلی گھر پہ ہی کچھ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سکن کو ہائیڈریٹ رکھیں پراپرلی اور ہائیڈریٹ رکھنے کا کوئی بہت مہنگا طریقہ نہیں ہے پانی سب سے سستہ ہے اور اگر آپ ڈیلی بیسس پر ون ٹو ٹو لیٹر پانی جیسے ابھی جو ویدر ہے اس میں اگر آپ ڈیلی بیسس پر پانی اچھے سے پییں گے اپنے سکن کو ہائیڈریٹ رکھیں گے اور یہ جو آج کل آپ لوگوں کی جنریشن کا ایک پرابلم ہے کہ پیزا برگر شارمے کے بغیر تو صبح دوپہ رات نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا ان چیزوں سے اگر اوائٹ کریں گے اپنے سکن کو پراپر کلین رکھیں گے اگر میک اپ کرتے ہیں تو میک اپ کرنے کا طریقہ میک اپ اتارنے کا طریقہ پراپرلی آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ ایکنی اور ایکنی سے ریلیٹڈ سارے مسائل سے خود ہی کابو پا سکتے ہیں بات اگر پرابلمیٹک سکن ہے جنیٹکس میں ہے یا ہومونل کوئی پرابلم ہے تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ کنسل پید یا ڈرمیٹالوجیسٹ اگر آپ گھر پہ ہی ان سب چیزوں سے بہت اچھے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں میرے کارگو میں مان آندا میں اتنے روٹی کو آندا میں پانی ہی پیاننا ہوں کن کی پرابلمنز تو آپ حل کرتی ہیں پلاسٹک سرجری نے بڑی ترقی کر لی ہے پورے کا پورا مو بھی چینج ہو جاتا ہے پیسے کتنے لگیں گے اگر وہ پلاسٹک اپنا لے اس کی پہلے بھی پلاسٹک سرجری ہوئی ہے اچھا شاپر ساڑ کے توتے لیپ کیتا ہے شاپر جلا کے مو پہ لیپ کیا ہے تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا ہے نظر آرہا تھا شاپر میں گور میں میرے کال ہو گئی ہے آہ تو شروع ہو یاد میں وہنوں کی طرح جانے دو سیکل لائے جو میرا آپ سیکل پہ آتتے ہو پھارڑی گال نہیں واقعی دنیا کے لیے یہ ایک نظارہ ہے یہ آٹھوہ جوبہ ہے کہ آپ سیکل پہ بیٹے ہو سیکل چل رہی ہے بڑی گالے نوہ جوبہ ہے کہ سیکل چل رہی ہے یاد یہ دوسرے کی نکل اتار کے دوسرے کو چپک رہا دینا یہ کی شرافت ہے یہ بھی اتراغ ہے آہ توزی میری نکل لاؤن ڈائے ہیں آہ میں نے کہو اتار رہی ہے آہ میری اہاں کی ہی ہے آہ میری اہاں کی ہی ہے یہ ساستے پہتھے میرے کوڑا یاد کچھ کھانا سے لیا ہے آہ تہنو کی گالا تہنو جیلو لے کے آئے ہیں آہ پہ اندر دال خاکھا ترا پورا حال ہویا ہے ناظرین یہاں مجھے لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ شو کے آخر میں آپ کی خدمت پیش کریں گے ایک انتہائی دلچسپ اور خوبصورت مشاہرہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے انتہائی خوبصورت اور دلچسپ مشاہرے کی طرف موزز میرے چورہ اکرام میں تنو پہ ایدہ سنیا تسی نام دے تو ڈپیوں بھی آندا وہ آپ چھڑ گئے جانے آجانا سی اورت سمدری گئے جنابے صدر محفل جنابے جنید سلیم اکاروی صاحب آپ کے سامنے جے شوہرہ اکرام جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ شاعر ہیں جو سفے ہستی سے مٹ چکے ہیں ان کو میں نے پھر سے بلایا ہے ان کا ترلا پایا ہے یہ جو شاعر آئے ہیں آجے آپ کو اپنا اپنا کلام سنائیں گے اگر آپ کو ان کا کلام اچھا لگے تو آپ نے داد دینی ورنہ آپ نے ان کے ساتھ کلام نہیں کرنی آپ کی خدمت میں میں چاند اشار پیش کرتا ہوں ارشاد نہیں ارشاد والی ٹوپی یہ نہیں ہے وہ دوسری ہے اصل میں میں اپنا پورا گیٹ اپ گھر سے لے کر نکلتا ہوں سرکار پر اسے پر شہر کی آمد نہیں ہوتی اس میں تڑیاں آتی ہیں جب کسی کو تھپڑ مارنے کو دل کرتا ہے شیر ارضا جی کے ذریعہ انگڑائی گیاں روشن درکشہ رکھسہ بادل ڈلے ویران رنجشیں کونچھائے مہتاب بازیچھائے اتفال لے دیکھ کے تیرا حجراوے دیکھ کے تیرا حجراوے وہ گجراوے وہ گجراوے تو جناب صدر آپ کی خدمت میں سب سے پہلے میں جن کے کہنے پر یہ مشاعرہ رکھ چکا ہوں ان کے خوف سے رکھا ہے یقین کریں یہ بہت بیٹے ڈان ہیں اچھا یہ ڈان ہے یہ ڈان کی بیویاں ہیں تو سب سے پہلے سوری میں معافی چاہتا ہوں ڈان صاحب آپ کا طرف میں نے اسی ٹوپی میں کروا دیا ڈان والی ٹوپی ہے یہ ڈان آپ کی خدمت میں آپ نے چند اشار پیش کریں گے جس میں ان کے گھر کے حالات بھی ہوں گے اور واقعات بھی ہوں گے یہ اپنی شاہری میں بتائیں گے یہ دونوں کون ہیں لیکن صدر گوادر لارپش اور کراچی سندھ ہیدرابا سکھ روڑی سائی والمالتان زلا چانگ میرے شیر دے گے سارے آن دے شیر باندھ آہ 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 보이 کیا کیا بابا بابا یہ ایک بات گوھر سے سن لو غیر محرم کو آپ نے بابا نہیں کہنا ایک بندے میں انہوں مشہرے تھے کھڑے یا سی میں پسٹل آج چھ پڑے یا سی ایک شائروں تھے میرے تو چنگا پڑے یا سی میں ہیک چھ فیارتا رہے یا سی انہوں ایمبولینس چھ کھڑے یا سی ہرے دو یا تین دن بعد مرے یا سی باقی دوسری اینا نو سمجھالو اینا نو کاؤ اپنیاں جانا بچالو اچھا یہ شیر نہیں تھا یہ دیں تڑی سے چھے رہے ہیں کہنا یہ شیر سے دہدان دے نہیں چا تسی یہ دیں تینو ایوی کے ساتھ دیو فٹے مو آپ کا students filer کرو بکواسپند کرو میں لہے ایسی زبان بولنے کا آدھی نہیں چا ٹسے ہاتھ رہے ہیں جاندے کر دیو ڈبنگ میں کر دیاں گا پٹے مو تیرا ڈب کے مارجہ شرما کٹیاں انسانہ پٹے مو تیری شاریدہ دفعو ہو علوں جانبے میں بھی جاری ہوں آپ جاری رکھے اچھا جی بھائی جنہی ڈپنگ میرے کو نہیں ہے جناب سدر محفل اب میں شامائے محفل جو ہے وہ جناب اپنے ڈان کے سامنے رکھتا ہوں اگر یہ کھا نہ جائیں تو ڈان کے نام تو بتائیں نا ڈان اپنی شائری میں اپنا نام بھی خود ہی بتائیں گے جناب اگر ان کا ڈان میں لیتا ہوں تو ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ غیر محرم آپ کا نام کیوں لیتے ہیں تو آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے ڈان صاحب جو آپ کو اپنی شائری سنائیں گے پوچھو بھلا میں کون ہوں پوچھو بھلا میں کون ہوں پوچھو نہیں شیر سنا رہے ہو یا بیسے انہوں نے گل بات کر رہے ہو میں تری شائری میں بولا ہوں تُو نے بولا درستا گھوارشا بھگنا گھننا پھاکیتا اتنا کالا علم میرے پر کیا میں بولا ہوں آپ اپنا شیر سنائیں عرض کیا بوجو بھلا میں کون ہوں آئے 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 بوجو بھلا میں کون ہوں دادری دےری ملے بوجو میں کون ہونا آئے 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 دادری لے ری میں دادری لے رہیں اگر میں سمجھ گیا پو asking جانا میں کون آئے 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 коkey کہناں چاہا رہا نا پوچھو میں کون ہو را را رہا以上 میری فیملی مینو دادری جن دی ہے آئے تری سوٹی بھئی ہے چاہیے çاہیe لیتا ہماری صلر سہاں بینے بچوں شکری کمیتوجل مہبوبہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے کہا تم کون ہو اور اس نے کہا اور مریض یہ نہیں کہہ گا سر مریض یہ نہیں کہہ گا میں ڈاؤن ہوں مریض ڈاکٹر سے کہہ گا میں ڈاؤن ہوں یعنی میں لو ہوں میں خراب ہوں میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی جی مریض جا کے مریض جا کے اپنی ڈاکٹر کو اپنی مرض بتاتا ہے اور ایک سرے دکھا کے کہتا ہے یہ جو دل پہ میرے نشان ہے یہ بنائے ہاں تیرے لیے مکان ہے تو ہی تو میری جان ہے جیوے جیوے پاکستان ہے ڈاؤن ہوں میں ڈاؤن ہوں ڈاؤن ہوں میں ڈاؤن ہوں ایک دی اچھی شاری تو میں لکھی ہی نہیں ہے اور دیکھو درہ اور دوسروں کی تھے اور توڑھا باگیا سن کے میں آمتار تو متاثر ہو گیا سر جی میں آپ کو دوبارہ بتا دے تو آپ یاد کر لیں پھر آپ نے ایسے سنانا دیکھنا کہنا ہائے میری پسلیاں یہاں کی آگئیں وہاں وہاں کی آگئیں یہاں یہاں کی آگئیں وہاں یہ جو دل پہ میرے نشان ہے یہ بنایا تیرے لیے مکان ہے تو ہی تو میری جان ہے جیو جیوے پاکستان ہے ہائے میری پسلیاں بوجھو میں کیا وہ پڑھا نہیں جا رہا دیکھو یار الخائی ڈاکٹران لی ہے انہوں نے کہا دے میں میس قوم کیتا ہے میس قوم کیتا ہے پڑھے لے میں کون دیتا بھی ایک شیر جیے پڑھا رہا وہاں لے کے دیتا تیری جوست جوت آمان ہے تیر باگیاں شان ہے اور ڈان صاحب آپ کا کلام اس سے ہزار گناہ بہتر ہے میں کون ہوں میں کون ہوں پڑھیں تو ذرا دل لگا جائے بوجھو تو میں کون ہوں میں ڈان ہوں میں ڈان ہوں کل کھیلا جوا کل کھیلا جوا کل کھیلا جوا ہزار پی یا ڈان ہوں کل کھیلا جوا ہزار پی یا ڈان ہوں میں کون ہوں میں ڈان ہوں میں ڈان ہوں جب سے کی ہے دو شادیاں جب سے کی ہے دو شادیاں جب سے کی ہے جنید بھائی دو شادیاں جنیاں پر جائیں ہیں انہیں ویسے چھے کیتیاں انہیں چھے ہو سکتیاں نے لیکن انہیں دو کیتیاں جب سے کی ہے دو شادیاں میں ڈاما ڈان ہوں میں ڈان ہوں ارد کیتا لے ڈان ہو کے ارد کرن دے جلیسا بلو بڑیا نے پرواتا جیسے بیت زندگی کی کری ارد نہ کرا بیت زندگی کی ہے انہیں پلے نے تکڑے دیا کیوں کی تینے کیوں کی تینے جتا پلا سے پڑے نا دیئے کوٹھیں دکھ لو گے ہٹا مار دیا نہیں با 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 انہیں کیا جی اے میرے بی بی چھوٹی ہے اے بڑی ہے کیا 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 وہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے دیکھنے میں تو اس کا اولٹ لاغ رہا ہے وہ بڑی اور وہ چھوٹی لاغ رہا ہے بڑی کا بھو چھوٹی کا بھو شاعری بلیکو تر Louis اے بی بی چھوٹی ہے بڑی بڑی ہے لیدا لیدا بنگلا تو لیدا لیدا گڑی ہے آہ! آہ! compensate اے بی بی چھوٹی ہے اے بی بی بڑی ہے لیدا لیدا بنگلا تو لیدا لیدا گڑی ہے آہ آہ آہelas او کلی کاری سے شئر دیکھو ایسا بھائی ہے او بھائی آہ تیرے سون ڈالا ان کو سنا رہے ہو ان کو پسٹا ہولا وہ گولی مان تو پیلا سنجھے گا بھی چھے پراہ چار پراہ آئے رہے پول سجا اے ڈاؤن اے لے گیاں سجادیاں لے گیاں خرام میرا میتا میں دوائی نہیں لے گا دے نہیں اوہ ڈاؤن چھڑ دے اسے چھڑ دے دماغر چھڑ گیاں میں دان دے رہا north دان دے پال کرے گا دان دے بدھے پسٹا ہوں دان اک IV cord در دار تو سنائی جا لا آئے کے لیے ناظرین یہ تا آج کا دیس بک اور آخر میں آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ مرد کے پاس عورت کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے شرط صرف یہ ہے کہ عورت اس کی بیوی نہ ہو ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ